السلام علیکم بلال صاحب خیرت سے ہیں اللہ آپ کو سلامتی اللہ آپ کو عزت دے خادم نوکر آپ مولا آپ کو سلامت رکھیں بلال سے دور رکھیں میں آپ کو خادم قربت میں رہے مولا انشاءاللہ اللہ آپ کو تولے عمر دے صاحب آپ پاکستان میں اتنے مقبول ہیں کہ ہمارا چرچہ رہتا ہے آپ کی باتوں میں 24 آبار یہ ہماری باتیں آپ کی اس پر ہوتے ہیں ابھی بھی آج بھی ہماری باتیں کافی آپ کے دیانات پر تو اس سے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جو ہمارے ہائیں ہیں جو شیعہ بھائیں ہیں ہمارے دوست کا تو ایک چھوٹی بات پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا ایک میں نے بیان سنا تھا کلندر کی بریاں کے پر کلندر شہنشاہ کے بارے میں بھی اور جو ادھر ایک دور در بار ہے شاہ شمچ شاہ شمچ تبریز یہ ہے تو جو ہمارا ملتان میں پاکستان ملتان سے ہوں تو ملتان میں وہ ہماری کربلا ہے ہم پر در محرم کو جلوس سکتا استطاہ ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں شاہ شمچ تبریز محمد بارگبی ہے اور جربار بھی ہے تو اقیدت مند بھی ہے ہمارے جو اہل پشیل ہیں وہ جدر طرح میں ان کو نہیں جانتا جناب مجھے ان سے کوئی واقفیت نہیں ہے کہ وہ کس کا مقبرہ کس کا مظہار ہے وہاں پر میں نہیں جانتا بات تو یہ کہ وہ کوئی ہم پر ہجت تو نہیں ہے ہجت تو ہمارے چودہ ہے لیکن کچھ لوگ اس طرح ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ نہیں یار یہ وہ نہیں ہے لیکن وہ اس پر نہیں نہیں یہ تو ہمارے شیعہ مذہب کا حصہ ہے اگر ان کو چھوڑ دیا تو ہمارا مذہب شیعہ مذہب نہیں رہتا تو اس پر بہت اصلافات ہوتے ہیں تو اس پر اگر آپ آن لائن آن را سکرین آپ اس پر ریویو دے ریں گے نا تو دیکھیں وہ تو میں ان کو نہیں جانتا اگر وہ کوئی صالحین میں سے ہے کوئی شیعہ تھا وہ یعنی وہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ تھا تو بالکل ان کے مزار پہ اگر کوئی جائے وہاں پہ ازاداری کرے اس میں کوئی منع نہیں ہے لیکن میں ان کو نہیں جانتا بھئی وہ کون آدمی تھا شمس تبریز جو ہیں وہ کون ہے ایک شمس تبریز جو مشہور ہے اس کا مزار ملتان میں ہے یعنی مجھے نہیں معلوم بیدہ ہے بیدہ کو ملتان میں ہو ایک شمس تبریز ہے جو بہت ہی ملون آدمی تھا جو جلال الدین رومی محمد رومی کا ساتھی تھا اس کا پیر تھا اس کے لئے اس نے بڑے اشعار لکھے ہیں اس کا ہر شہر اسی کے لئے وہ تو صوفی تھا وہ ملون تھا اب یہ شمس تبریز وہی ہے یا اور ہے مجھے نہیں معلوم میں اس کو نہیں جانتا کیونکہ دنیا میں دیکھیں تاریخ میں ہم نام لوگ بہت ہوتا ہے تاریخ میں اس طرح بہت ہوتا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک نام ایک یہ ہوتا ہے مثلا احمد احمد کرولائی یا مثلا احمد لاہوری دنیا میں اس طرح تو بہت ہوتا ہے کہ دونوں کے نام ایک جیسے ہوں دو آدمی ہیں مختلف آدمی ہیں ایک اچھا ہو دوسرا برا ہو اب شمس تبریز جس کو میں جانتا ہوں اب میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس کا مزار تبریز ملتان میں ہے ایک شمز تبریز کو میں جانتا ہوں وہ تو بڑا ملعون آدمی ہے بہت ہی نمبر ایک ملعون اس سے بڑا ملعون آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں ملتان میں یہ کوئی اور ہوگا اللہ جانتا ہے دنیا میں تو ہم نام بہت ہوتا ہے شمز تو ایک عام نام ہے دنیا میں بہت ہوتا ہے تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسماعیلی ہیں اگر اسماعیلی ہیں اگر اسماعیلی ہیں تو پھر چھوڑ دیں جو ایک امام کو نہیں مانتا ایسا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا جو بارویں کو نہیں مانتا یا گیارویں کو نہیں مانتا یا دسویں کو نہیں مانتا ایک کو نہیں مانیں ایسا کہ اس نے ایک لاکھ چوبی overt انبیاء کا انکار کر دیا پھر اس کا نہ احترام کر سکتے ہیں نہ اس کے لیے آپ طلب رحمت کر سکتے ہیں پھر اس سے برات کرنا واجب ہے اچھا میں نے اپنے خلپ دیکھا تھا تو آپ شاہ حسین بھی کہتے ہیں ان کے بارے میں جو آپ نے بولا بھی تنا بلکہ وہ تو صوفی ہے وہ تو پکا صوفی ہے وہ جو قلندر ہے نا وہ پکا صوفی ہے